موسیقی اسلام علیکم فرنس مین یا انام ہے ازان اور آپ دیکھ رہےhips ہے اسی ایٹیک پہنسز میں آپ کو بتاؤ ourselves seni camera sensors کے بارے nécessaire میں آج آپ کو بتاؤ که ایک اس رسال سمسکیں لانچ کیا ہیں میں آپ کو بتاؤ که vm 344 me ambixune اور 64 me ambixl کی سمسکیں کیس جنٹھے墟 اور 64 m ambixleแลہ اور 64 جنٹ ،c인가 کس سے ٹرح 對ifs تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو رکمینٹ کروں گا کہ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کرنا منتبولیں گے کہ میں جیسے کوئی ویڈیو اپلیوٹ کروں آپ کو نوڈیفکیشن آگے تو چلیں فرنڈز اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرنڈز فرس طور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ اگر آپ موبائل فونز سرچ کرتے رہتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو واوے کے اوپو کے اور بہت موبائل فونز ہیں اور بھی کافی برینڈز کی طرف سے موبائل فونز جو آتے ہیں ان میں ہم ہمیں فورٹی ایٹ میں آب ایسل کی سینسرز آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب جتنی بھی موبائل فونز آرہے ہیں جس میں ہمیں ہائی اینڈ کی فوٹوگرافی دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں جو ہائی ایسٹ کیمرہ ہے وہ 48 میں کا بیسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی بھی موبائل فون میں 48 میں سے ایکسل سے کوئی ہائی کیمرہ لگایا گیا ہو اور یہ 48 میں کا بیسل کا کیمرہ یوز ہو رہا ہے یہ ایک سونی کی طرف سے آتا کیمرہ اور یہ سونی کا سینسر ہے اس حمائے کر آپ کو موڈل نمبر بتاتا چلو تو یہ جو سونی کا سونی آئی ای ای ایکس فائر سکس ایٹ کا سینسر ہے اور یہ کافی پاپولر سینسر آہا ہے 48 میغ بکسل کا سنسر ہے یہ جو دوسرا سنسر ہے 48 میغ بکسل کا جو کہ ہمیں دوسرے موئیل فونز میں دیکھنے کو مل دا ہے وہ ایک سامسنگ کا سنسر ہےمcomings 읽 اس کا اس اس گھر میں اس گھر ٹو deemed practiced اس گھر وہ اس گھر ٹو 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 کر ایسو سل برائیٹ جی ایم till کا سنسر ہےperie اسom какую ب regeneration یہ بھی کinator رہا ہے histو elasوں کے ہیں قینات مک ہے دیکھنے کو ملتا رہے ہیں انہیں یہاں تو اس ن جو سی نیو سی médسکر ہیں ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا تھا اور اب جو سامسنگ نے اپنا جو نیو سینسر لانچ کیا ہے جو یہ جی ایم ون تھا اس کا ہمیں ایک اپگریڈڈ ویرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو جی ایم ون تھا اس کا جو اپگریڈڈ ویرینٹ ہے وہ جی ایم ٹو کے نام سے آیا ہے اور یہ جو جی ایم ٹو اور جی ایم ون کے درمیان میں وہ کوئی ڈیفرنس کے بارے میں بتا تھا چلو تو میگا بکسل تو دونوں میں سیم ہیں پر چلی ایم ٹو اس قررین پر چلی پر چلی غرمات میگا بکسل دیگنے کو ملتا تھے اسالدب کا اکساح لیٹگیا اوراج موڈ توجیسے دیکھنے کو ملتا تھے اس جی ایم ٹو کے ڈیفرنس اس کا خاصوب ہے ودک آ رھ ملواف ایک فاکس들이 مختلفетр ویرینٹس کا اپنش turns پنatsھ لینت نسبت اس مرسم mais باپیڈ سیکس واپس انجا gjائی ال намہار labor morois جو ہائی لائٹڈ اپگریٹس ہیں وہ یہی ہیں اس کی لو لائٹ فوٹگرافی اور اس کے لبے اس کی فوکسنگ اور اس کے بعد اگر میں آپ کو دادا چلو ایک سامسنگ کے نیو سینسر کے بارے میں جو کہ آئیسو سیل برائیڈ جی ڈیوی ون کے نام سے آتا ہے اگر میں جو گبنی ون کا سینسر ہے یہ ایکسی فور میگا پھ garden کا سینسر ہے سینسر لانچ کر دیا گیا그یا ہے سامسنگ کی طرف سے اس کا مطبع یہی ہے کہ재 48 میگا بکسل کے بعد ہمیں جو کیمرہ دیکھنے کو ملیں گے وہ 64 میگا بکسل تک کے دیکھنے کو ملیں گے اور 64 میگا بکسل کا یہ جو سنسر ہے یہ کافی ہائی ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے لابے ہمیں اس میں لو لائٹ فوٹوگرافی بھی کر کے اچھے دیکھنے کو ملیں گے اور لو لائٹ فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں جو فوکسنگ وغیرہ ہے جو کہ ہمیں جی ایم 2 میں دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے مطلب ہم اس میں فوکسنگ افیکٹ اور اس کے لابے نائٹ موڈ افیکٹ آفی اچھا دیکھنے کو ملے گا کافی اپپرومنٹ کے ساتھ ہی آیا ہے اور 64 میگا بکسل کا یہ سنسر ہے اور جو 48 میگا بکسل کا سنسر تھا وہ ایکچولی جو 4 پکسل کو ایک میں کنورٹ کرتا تھا ملو 48 میگا بکسل کا جو سنسر ہے وہ ایک سنسر تو 48 میگا بکسل کا ہے بعد وہ جب پکچرز کلک کرتا تھا وہ 12 میگا بکسل پر کلک کرتا تھا مطلب جو 4 پکسل سے ان کو ایک میں کنورٹ کر دیتا تھا اور یہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا تھا کہ ہمیں کافی زیادہ کلیریٹی دیکھنے کو ملتے تھی اور ہمیں کافی زیادہ ڈیٹیلڈ ایمیجز اس میں سے دیکھنے کو ملتے تھی اور جب ہم پکچرز کلک کرنے کے بعد ہم کافی زیادہ دون بھی کریں تو ہمیں کسی بھی قسم کا اس میں پکسل ڈیس آرڈر دیکھنے کو نہیں ملتا تھا مطلب اس میں کسی بھی قسم کے پکسل نہیں پھٹتے تھے اور کافی اچھا ڈرلٹ آتا تھا اس کے علاوہ اس کی لوہ لائٹ میں بھی کافی اچھے پروفرمنس ہوتی ہے اس طرح سے اور اس کے علاوہ باقی بھی انوارمنٹس میں اس کی ڈرلٹس کافی اچھے نکل کے آتے ہیں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو 64 میگا بکسل کا کیمرہ ہے 54 میگا بکسل کا کیمرہ بھی وہی تکمونیق یوز کرتا ہے جو کہ 48 میگا بکسل کا کیمرہ یوز کرتا تھا 64 میگا کیمرہ بظاہر 64 میگا بکسل کا کیمرہ ہے بھی چ sim میگا بکسل کا بکسل کریں ساتن میں اپنگ وزاک میں 89 پک کے دل stimulating اور پھر اب تو آپ کی فیکٹس کریں گے بعد اپن کو اپنے پھر انکامک پھر آپ نے زیادہ ضرورت کی م Happune پھر انکھوں کو دلائیے گے تب بھی ہمیں اس میں کافی زیادہ ڈیٹیلز ملے گی اور ہمیں کسی قسم کے پکسلز زیادہ لوس ہوتے دکھائی نہیں دیں گے اور پچھرز کو کافی زیادہ زوم کرنے میں تو چاہے جو انسا مرضی کیمرا ہو وہ ہمیں تھوڑی بہو ڈیٹیلز لوس کرتا دکھائی دیتا ہے بات یہ کافی ان سے بہتر ہوگا جتنا بھی زوم کرنے اس میں ہمیں کافی اینڈ تک کافی اچھی ریزولیشن پروائیڈ کرے گا تو یہ 64 میگا بکسل ہے یہ 16 میگا بکسل کی پچھرز کو کلک کرے گا اور پکسلز کو بہن پکسل میں کنورٹ کر کے کافی اچھا ڈرٹ آئے گا اور جیسا کہ میں پہلے بھی ہوتا چکا نائٹ موڈ بھی ہمیں کافی ایلپ کرنے والا ہے اور اس کے لئے فوکسنگ افیکٹ آف ہی اچھا ہوگا اور اس کے لئے بھی کافی اچھا ایمپروومنٹس دیکھنے کو ملے گی ہمیں اس انسر میں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چارٹ بکسلز کو ایک میگے vanı ٹکنوڑوژی تکنوڑ وجی ہے وہ ٹیٹر ٹیکنوڑی تکن mooژی تکن Divine Period ٹ Andreas ٹیکنوجڑوژی یہ ہمیں جائرن سے دیکھنے ko مل رہی ہے تقریباً موبائلپوڑ میں 48 میگا بکسل کی سنتسر MALE اُن سب Consider 48 میگا بکسل کے سنتسر اسمہ ہی ٹیکنوڑی ٹیکنوڑیے ڈ키ٹر ٹیکنوڑوجی ہے جیسا کہ ہمocado ہے کہ ٹیٹر کا مطلب h اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو چار سینس کو جوڑ کے چار میگا پکسل کو جوڑ کے ایک پکسل دناتی ہے اور اونر ویو ٹونٹی میں ہمیں یہ ٹیٹرل سینٹ ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملی تھی آئی تینک فرس ٹیم ہمیں اس میں یہ ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملی تھی 48 میگا پکسل کے ساتھ یہ 48 میگا پکسل کا سینسر اتنی اچھی پچھر کو کلک کرتا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی پچھر کلک کرنے کو ہم اس کو کافی زیادہ ڈیٹیل سے زوم کر دیکھ سکتے ہیں اور ہم جتنا بھی زوم کر لے ہمیں اس میں ڈیٹیل لوز ہوتی دکھائی نہیں دیں گی اور اس کے علاوہ یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈے لائٹ میں اور اس کے علاوہ نائٹ موڈ میں دونوں میں ہی کافی اچھی پچھر پروائیڈ کرتا ہمیں کسی قسم کا اس میں نوائز دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے علاوہ کسی قسم کے ہمیں اس میں کوئی ایشو نے فیس کرنے کو ملتا مطلب ہمیں نہ تو اس میں کوئی پکسل میں کوئی ایشو آئے گا نہ تو پھر ہمیں اس میں کوئی نوائز دیکھنے کو ملے گی ایبن رات کے وقت ہم اگر کسی موبائل فون سے کسی اچھے موبائل فون سے بھی پچھر کلک کریں تو ہمیں اس میں جو تھوڑا بہت ہے نوائز دیکھنے کو ملتا ہے ایکچوال میں جو ٹیٹرہ سین ٹیکنولوجی ہے وہ ایسی ٹیکنولوجی ہے کہ ہمیں اس میں کسی قسم کو نوائز دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوہ ڈے لائٹ اور نائٹ موڈ میں ہمیں دونوں میں ہی کافی اچھی اور کافی ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیمیجز پروائیڈ کرتا ہے اور اس سے آپ کو یہی ظاہر ہوگا کہ آگے سے جتنے بھی جو سے اچھے موبائل فونز آئیں گے اچھے کیمرہ کے ساتھ ایکسیمپل کو ہی ہمیں سامسنگ دیکھنے کو ملے گا ہمیں 64 میگا پکسل کا میں دیکھنے کو ملے گا نوٹ نیک میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اس میں تو ہمیں لازمی 64 میگا پکسل کا ملے گا 64 میگا پکسل کا بھی کافی ملے گا جس طرح 48 مگ بکسل کا کیمرہ ہوا ہے 64 مگ بکسل کا کیمرہ جو ہے یہ میں بھی ہمیں جو Huawei کا جو Honor سیریز ہے Honor 20 30 میں دیکھنے کو ملے یا پھر P40 کی سیریز میں ہمیں دیکھنے کو ملے یا پھر May 30 لانچ ہونے والا ہے کچھ ار سے بات میں بھی ہمیں May 30 یا May 30 Pro میں ہمیں 64 مگ بکسل کا سینسر دیکھنے کو ملے گا اور بھی اس کے لئے جتنے بھی برینڈز ہیں جو کہ Oppo یا پھر Vivo یہ کیمرہ پہ کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کے کیمرہ کافی اچھے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان دونوں موبائل برینڈز میں ہمیں یہی 64 مگ بکسل کا سینسر دیکھنے کو ملے گا تو یہی دی آج کی ویڈیو I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنے بند ہو لیے گا چینل پر نیمیتا چینل کو سبسکرائب کرنے میں ہوں آپ کو ہوسٹ رزان thank you so much اللہ حافظ